جو لوگ لیلت القدر کے خواہ ہیں اور لیلت القدر کی تلاش میں رمضان کی آخری راتوں میں صحیح کرنے والے ہیں ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ لیلت القدر کی جو علامتیں عام طور پر مشہور اور معروف ہیں وہ تو ایسی ہیں جو باز دفعہ اتفاقات سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں مثلا بجلی کی کڑک ہے بارش کا ہلکی ہلکی بارش کا رحمت کی بارش کا ہونا یا دل کی کیفیات کا کسی خاص وقت میں خاص موج میں آ جانا اور اللہ تعالیٰ کی خاص محبت کا محسوس کرنا یہ ساری کیفیات ہیں جو مختلف انسانوں پر مختلف حالتوں میں تاریخ ہوتی رہتی ہیں اس لئے یقین کے ساتھ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جس تجربے سے وہ گزرا ہے وہ ضرور لیلت القدر کا تجربہ تھا لیکن ایک بات میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں اگر وہ آپ کو نصیب ہو گئی تو لازمان آپ کو لیلت القدر نصیب ہو گئی اس آخری عشرے میں جب بھی وہ رات آپ کو ملی جس رات آپ نے اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے کلیتاً سچی توبہ کر لی اور ایسا توبہ کی کہ پھر آپ لوٹ کر ان گناہوں میں واپس نہیں جائیں گے تو یقین جانے کہ وہی آپ کے لیلت القدر ہے اور وہ ہزار مہینوں سے بہتر رات تھی جو آپ کے اوپر آ گئی اس کے بعد آپ کے لیے کوئی خوف نہیں ہے پھر اولیاء اللہ میں آپ کے داخل ہونے کے دن آنے والے ہیں اس لیے ایسی رات کی تلاش کریں جو گناہوں سے توبہ کی رات بن جائیں اور ایسی توبہ کی رات بنیں کہ اس کے بعد پھر آپ مڑ کر ان گناہوں کی طرف نہ دیکھیں پھر آپ کی جتنی بھی راتیں آئیں گے آپ کے لیے لیلت القدری ہے اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ آپ پر نازل ہوتی رہیں گی اس لیے ان دعاوں کے ساتھ رمضان کا آخری عشرہ گزاریں اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کریں